نمشکار دوستو دوستو جمہو کی شان جو ٹیپ چینل میں آپ سبھی لوگوں کا میں سنجو شرما سواگت کرتا ہوں تو دوستو آج میں آپ کو جمہو کشمیر میں پائے جانے والی جڑی بوٹیوں میں سے ایک جس کو گچھی بولا جاتا ہے جمہو کشمیر کی باشا میں اور انگلس میں جس کو مار چیلا بولا جاتا ہے اس کی کمپلیٹ جانکاری آج کو میں پروائیڈ کرنے والا ہوں اور یہ بھی بتانے والا ہوں کہ جمہو کشمیر کے کن جنگلوں میں یہ خوبصورت جڑی بوٹیوں میں سے ایک گچھی پائی جاتی ہے تو دوستو ہمارے جمہو کشمیر کی بات کریں تو جمہو کشمیر تو ایک دھارمیگ ستھان ہے اور خوبصورتی میں بھی ایک بہتی بڑا ستھان جمہو کشمیر کا ہے جمہو کشمیر میں بہت سارے دھارمیگ ستھان پائی جاتے ہیں جیسے کٹرا ماتا دیشن دیوی ہو گئی امن ناتھ ہو گیا مچیل چنڈی مہاں کا دروار ہے اور بھی بہت سارے دروار یہاں پہ جو کہ میں آگے اپنے بیڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں باری باری سے ہر ایک ستھان کی میں آپ کو بیڈیو کے تھروں درشن کرواؤں گا لیکن آج میں آپ کو جو کہ اس ٹائم لاکڈاؤن چل رہا ہے بہت سارے پہاڑی ایریے کے لوگ ان گشیوں کو جن کے پاس آتھرائز لیٹر ہوتا ہے جتنے پاس آتھرائی ہوتی ہے وہ اس گشی کو کھریتے اور جنگلوں سے نکالتے بھی ہیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں دنیا کی سب سے مہنگی ماننے جانے والی سبجیوں میں سے ایک یہ گشی بھی ماننے جاتی ہے دوستو دوستو اس کا تو بہت بڑی کاؤسٹ ہوتی ہے جیسے کی پندرہ سے بیس ہزار پیا کےجی اس کی کاؤسٹ ہوتی ہے جو کہ بہت سارے لوگ اس کو سبجی کے روپ میں استعمال کرتے ہیں سبجیوں کے علاوہ اس کا استعمال بہت ساری میڈیسن بنانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے تو آج میں آپ کو لائیو میں بھی اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب مان رہا ہوں کیونکہ میں بھی آج یہ لوگ ڈاؤن پورے بھارت میں جیسے کی ایک بہت ہی جبردست بیماری کا شکار آج پورے بھارت میں لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اس کے چلتے میں بھی اپنے آپ کو خوش نصیب مان رہا ہوں کیونکہ میں بھی ایک پہاڑی ایریا میں سے بلان کرتا ہوں اور میں بھی یہاں پہ آج جیسے کہ لوگ ڈاؤن چل رہا ہے تو ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے ان گھنے جنگلوں میں آئے ہیں اور ابھی آپ کو تھوڑا گوچھی ڈونڈے گے ہم بہاں پہ ہمیں کوئی ملے گی تو اس کے پورے لائیو درشن کرائیں گے کہ کیسے گوچھی بنتی ہے اور کیسے نکلتی ہے دوسری بات میں دوستو آپ کو بتا دوں کیونکہ اس گوچھی کو نہ ہی کوئی سائنٹیفک تریقے سے ابھی تک تیار کر پایا ہو نہ ہی آرٹیفیشل تریقے سے اس کو تیار کیے جاتا ہے یہ ایک نیچرل ہی تیار ہوتی ہے اور بہتی بڑے بڑے پہاڑی ایریا کے جنگلوں میں جے پائی جاتی ہے تو دوستو ابھی ہم چلتے ہیں ان پہاڑوں کی طرف آپ گھنے جنگل دیکھ رہے ہیں ان جنگلوں میں یہ بہتی خوبصورت گوچھی مار چیلا پائی جاتا ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں ان جنگلوں کی طرف جا رہے ہیں جہاں سے ہم گوچھی ڈونڈیں گے اور ہمیں اگر کوئی گوچھی ملتی ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کیسے یہ ان گن جنگلوں میں تیار ہوتی ہے یہاں سے ہم نے گوچھیوں کو ڈونڈنے کے لیے شروعات کی ہے جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انچے انچے پہاڑوں کے بیچ میں چلنا بھی کافی کٹھین ہوتا ہے لیکن دیکھنے میں بہتی سندر پہاڑ جمہو کشمیر کے ہیں جو کی بہت سندر دیکھنے میں دیکھتے ہیں اور یہاں پہ ہی ہم نے گوچھی کو ڈونڈنے کا کام شروع کیا ہے اور یہاں ہم گوچھی کو ڈونڈ رہے ہیں ابھی ہمیں گوچھی ملتی ہے تو ہم اس کے آپ کو live دکھائیں گے لو جی دوستو آخر ہم اپنے مشن میں کامجاب ہوگے ہمیں یہاں پہ ایک بہتی بڑی گوچھی دکھائی دی ہے اور دیکھنے میں کافی خوبصورت لگ رہی ہے اور ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کیسی ان گھڑی جاریوں کے بیس سے جو گوچھی نکلتی ہے دو اور گوچھییں یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں دیکھئے انچا پہاڑ کافی کٹھین راستہ ہے لیکن اس کے بیچ میں جے دو گوچھییں ہمیں اور دکھائی دی ہیں کافی دیکھنے میں خوبصورت لگ رہی ہیں دوستو جمہو کشمیر کی سندرتہ کو جے گوچھییں اور بڑھا دیتی ہیں جب جے گوچھیوں کا سیجن ہوتا ہے تو جمہو کشمیر کی سندرتہ اور بڑھ جاتی ہے بہت سارے لوگ ان گوچھیوں کو نونڈنے کے لیے ایک شوق کے لیے بھی گوچھیوں کو نونڈتے ہیں کئی وار پچاس ہٹھ ایک ہی ساتھ درتی سے نکل جاتی ہیں اور مانو ایک سندرتہ کا پہاڑ لگ رہا ہو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس سبجی کے ساتھ ساتھ اس کو میڈیسن کے لیے بھی استعمال کی جاتا ہے تب ہی اس کی کوسٹ کافی ہائی ہوتی ہے اب جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کی ابوکریپیہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگی ویل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے اس چینل کے مادیم سے ہم آپ کو جمہو کے کلچر ویڈیو جمہو کے ڈوگری سانگز جمہو کی دارمکستان کی ویڈیو اور ڈوگری قویتائیں اس چینل کے مادیم سے ہم آپ کو پتاتے رہتے ہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تر تک کے لیے دنے والے دوستو